سارا گھٹالا معاملے سے جڑے کیس میں آرچیڈی سپریمو لالو پرساد یادف کو آج سزا سنائی جائے گی ڈورینڈا ٹریجری میں 149.35 کی اوید نکاسی کے سب سے بڑے معاملے میں لالو یادف سمیت 38 دوشیوں کو آج کوٹ سزا سنائے گی بتا دیں کوٹ نے ان سبی کو پہلے ہی دوشی قرار کر دیا ہے اور آج انہیں سزا سنانے کی باری ہے راچی ستھت سی بی آئی کوٹ کے سپیشل جج اس کے شرشی کی عدالت دوپہر بارہ بجے ویڈیو کونفرنسنگ کے ذریعے سبی دوشیوں کو باری باری سے سزا سنائے گی اس دوران سبی دوشی جیل سے ہی کوٹ میں پیش ہو جائیں گے بتا دیں جو رنڈا ٹریجری میں اوید نکاسی کے معاملے میں دوشی قرار دیے جانے کے بعد لالو پرساد یادف کو جیل بھیجا گیا تھا حالانکہ بعد میں ان کی صحت کو دیکھتے ہوئے جیل پرشاسند نے انہیں رنڈز میں علاج کے لیے بھرتی کر آیا وہیں لالو یادف فیلحال رنڈز میں پینگ وارڈ میں ہیں اور رنڈز میں رہتے ہوئے وہ آج اپنی سزا سنائیں گے سی بی آئی کے وشیش عدالت کے فیصلے کو لے کر لالو یادف اور ان کے پریوار کے ساتھ ساتھ آر جی ڈی کے نیتاؤں کارکرتاؤں اور لالو کے چہنے والوں کی نظر ٹکی ہوئی ہے بتا دیں اس کیس میں دوشی قرار دیے آر جی ڈی سپریمو لالو پرساد یادف اور کے ایم پرساد رمز میں ہی سزا سنیں گے بتا دیں کہ سی بی آئی کی وشیش عدالت سے سزا سنانے کو لے کر برسا منڈا کیندریہ کارگر پرشاسند کی طرف سے آن لائن ویوستہ کی گئی ہے وہی ہوتوار ستھت برسا منڈا کیندریہ کارگر کے جیلر یاسین خان کے مطابق آج دن کے بارہ بجے سے پہلے رمز کے پینگ وارڈ میں لالو پرساد کے کمرے سنکھیا اے الیون میں لیپ ٹاپ کی ویوستہ کی جائے گی جیل پرشاسند کی اور سے اس کے لیے رمز میں پینگ وارڈ میں آپریٹر بھیجا جائے گا جو سزا سناتے سمیں ملے لنک سے لیپ ٹاپ کے ذریعے بیمار لالو پرساد یادف اور کیم پرساد کے سمبندت عدالت میں آن لائن حاضر کرائے گا اس کے بعد ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے دونوں آروپی سزا سنیں گے بتا دیں آج سزا سنائے جانے کو لے کر لالو پرساد یادف کے اندر رویوار سے ہی بیچینی دیکھنے کو ملی سوتروں کی مانے تو لالو یادف رات بھر ٹھیک طریقے سے سو نہیں پائے ہیں ان کا بلڈ پریشر بھی بڑھا ہوا ہے حالانکہ شگر لیول ابھی کنٹرول میں ہے وہیں لالو پرساد یادف کا بیپی بڑھنے کے بعد ڈاکٹر اب ان کے ہاتھ کی جاج کی تیاری کر رہے ہیں وہیں لالو پرساد یادف کا ایکو اور ای سی جی کرایا جا سکتا ہے بتا دیں لالو کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کے ٹیم میں شامل ڈاکٹر ویدہ پتی کے مطابق لالو پرساد یادف کے آنکھ میں بھی پریشانی ہے آج ان کا آئی ٹیسٹ بھی کیا جائے گا وہیں ہارٹ سمبندت پریشانی کو لے کر ڈاکٹر پرکاش کے نیتھرتو میں ان کا ایکو کارڈیوگرافی کرایا جائے گا آپ کو بتا دیں دورنڈا ٹریجری سے اوید نکاسی کے معاملے میں دوشی کرا دیے جانے کے بعد لالو پرساد یادف کو جیل بھیجا گیا تھا حالانکہ بعد میں ان کی صحت کو دیکھتے ہوئے جیل پرشاسن نے انہیں ریمز میں علاج کے لیے بھرتی کرا دیا وہیں لالو پرساد فیلحال ریمز کے پینگ وارڈ میں ہے اور ریمز میں رہتے ہوئے وہ آج اپنی سزا سنیں گے بتا دیں سی بی آئی کی وشیش عدالت کے فیصلے کو لے کر لالو یادف اور ان کے پریوار کے ساتھ ساتھ آر جیڈی کے سارے نیتا کارکرتا اور لالو کے چاہنے والوں کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں وہیں اس کیس میں دوشی کرا دیے گئے آر جیڈی سپریمو لالو پرساد یادف اور کیم پرساد ریمز میں ہی سزا سنیں گے وہیں آج سزا سنائے جانے کو لے کر لالو پرساد یادف کے اندر کافی بیچینی دیکھنے کو ملی ہے